موسیقی 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 اس طرح ہمارے پورے سال میں لگاتار ایک کے بعد ایک یہ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور موسم کی اس تبدیلی کی وجہ سے ہمارے ماحول اور فطرت میں بھی تبدیلی آتے رہتی ہے یعنی ہمارے اطراف میں تبدیلیاں رونما ہوتے رہتے ہیں مثلاً بارش کے موسم میں ہر طرح پانی اور کچھڑ وغیرہ نظر آتے ہیں کھیتوں میں کھیت تہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چریند پریند اور پھول وغیرہ بھی کسرس سے دکھائی دیتے ہیں اسی طرح جب گھرمی کا موسم آتا ہے تب ماحول میں تبدیلی آتی ہے بہت سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں ہر طرح خوش کی دکھائی دینے لگتی ہے اور اس طرح جب موسمیں سرما آتا ہے تو سردی کی ہوا ہوتی ہے یعنی ہوا میں تھنڈا ہوتی ہے ایسے موسم میں لوگ سرٹر، پھرے اور دیگر دستانے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانداروں پر بھی موسم کا اثر ہوتا ہے اور موسم کے اثرات کی دینہ پر ہی جاندار اپنے اندر بھی تبدیلیاں لاتے ہیں اور خود کو فطرت میں ایڈجس کرتے ہیں اس طرح موسم کے لحاظ سے ہم اور جاندار ایک دوسرے سے یا ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں